یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کریم سے متعلق چند اور باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بندے کا ہر عمل اپنے لئے ہے مگر روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اور روزہ ڈھال ہے لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو ہرگس فہش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پہلی اس وقت جب وہ افتاری کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے پر خوش ہوگا اوگا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو مسلم شریف میں روایت کیا کیا ہے کتاب الصیام باب فضل الصیام رقم 1101 صفحہ نمبر 58 اب اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو کئی چیزوں کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے ایک ایک کر کے ان کی بات کرتے ہیں پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو گئی کہ بندے کا ہر عمل اپنے لیے ہے کیا مقصد کیا کہنے کا مقصد ہے اس کا کہ جو بھی کام تم کرو گے اس کاجر و ثواب تمہیں یوں مل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کوانٹیفائیڈ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا علاوہ عزید جو تمہارے عمل ہیں روزے کے علاوہ جتنے عمل ہیں وہ سب کا تعلق ظاہر سے ظاہر سے حیث مراد یہ ہے کہ جب تم وہ عمل کرتے ہو تو تمہیں بھی پتا ہوتا ہے لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے حج کرتے ہو نماز پڑھتے ہو زکاة دیتے ہو روزہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے بھئی چھپ کے کوئی کھا لے چھپ کے کوئی پی لے کوئی تقوی کی باؤنڈری سے نکل جائے صرف تم ہی جانتے ہو نا اور تمہارا رب جانتا ہے اور کسی کو تو نہیں پتا لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی روزے دار سے ہیں بڑے متقی ہیں بڑے تقوی سے روزہ رکھا ہے تم ہی جانتے ہو کہ تم نے روزے میں کیا کیا ہے تو اس لیے یہ معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان خاص ہے اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے یعنی میرے لیے اس نے روزہ بھی رکھا میرے لیے وہ چیزیں جو میں نے اس کے لیے عام دنوں میں حلال کی تھی ان سے بھی بچا میرے لیے سب کچھ کیا تو جب کیا میرے لیے ہے تو میں اس کا عجر دوں گا اور عجر بھی کیسا دوں گا اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے کہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو اپنی روزے پر خوش ہوگا کہ باری تعالی تیرا کتنا احسان ہے میں نہیں سمجھتا تھا کہ روزے کا اتنا عجر و ثواب ہوگا اس لیے فرمائے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا اس کے میں تمہیں نمبر نہیں بتا رہا کہ اتنا کرو گے تو ستائیس گنا اتنا کرو گے تو پچیس گنا نہیں نہیں اس کا نمبر میں تو میں خود دوں گا ابھی نہیں بتا رہا یعنی اتنا بڑا عمل ہے اچھا ساتھی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جب کوئی روزہ رکھے تو گندی بات نہ کرے فوہش گوئی نہ کرے اب صرف کہنے تک محدود نہیں ہے ہائے 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 نہ کرو اپنے روزے کے اوپر دکھاوے نہ کرو اپنی عبادات کے اوپر فخر نہ کرو اچھا اگر کوئی تمہیں گالی دے کوئی گندی بات کرے تو اس سے تعارض نہ کرو ہٹ جاؤ وہاں سے کوئی جھگڑا کرے تو کہو بھائی میں روزے سے ہوں میں اپنا روزہ نہیں خراب کرنا چاہتا نہ میں تمہیں گالی دینا چاہتا ہوں نہ تم سے جھگڑا کرنا چاہتا ہوں اور علاوہ عزی حضور نے فرمایا کہ دیکھو روزے دار ہو ویسے تو روزے کی حالت میں آپ مسواق بھی کر سکتے ہیں اس پر درستیا میں نے آپ کو ٹوٹ پیس کا استعمال پر بھی درستیا میں نے آپ کو عام حالتوں میں مو سے بو آئے تو انسان کو خیال کرنا چاہئے کہ مو سے بو نہ آئے تو اس کی سفائی کا خیال کرنا چاہئے لیکن روزے میں اللہ تعالی نے یہ آپ کو گنجائش دی ہے کہ روزے میں قدرتی طور پر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے تو اسے قرائیت نہ محسوس کرے آدمی اس لیے فرمایا کہ بظاہر تو بو ہے لیکن تمہارے رب کے لیے تمہارے اور تم نے اس بو کو برداشت بھی کیا ہے تو اس لیے تمہارے رب کے نزدیک یہ بو نہیں ہے یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور روزے دار کے لیے خوشیاں بھی ہیں کب کہ جب وہ افتاری کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کے اندر بے تہاشا چیزیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالی نے نشان دہی فرمائی ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ایک اور بات جو حدیث کے درمیان میں آتی ہے کہ روزہ ڈھال ہے ڈھال ہے سے کیا مراد ڈھال کیا ہوتی شیلڈ اس کو آپ کہتے ہیں کس چیز سے شیلڈ ہے گناہوں سے برائنوں سے باہر کے حملوں سے کیونکہ دیکھیں نا شیاتین تو جگڑے گئے ہیں شیاتین تو جگڑے گئے نا باہر سے حملہ کرتا نا شیطان وسوسے بھی باہر سے ہی ڈالتا ہے لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی تو ہمارا ایک نفس لگا ہوا ہے نا تو اب باہر کا انفلوینس کم ہو گیا ختم نہیں ہوا تو جب ختم نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ معاملہ تو چل رہا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی ہے شدت کم ہو گئی ہے اب قابو پانا آسان ہو گیا ہے تو اسی لیے جو ہے روزہ جو ہے اس کو ڈھال کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچاتا ہے گناہوں سے لڑنے کی ایک مدافعات دیتا ہے اب باہر سے تو شیلڈ ہوگی اب اندر لڑو اندر پہ قابو پاؤ بہت سارے زاویے ہیں اس میں اگر بندہ سوچیں اچھا اسی طرح مسلم شریف میں ایک اور روایت آتی ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل پر نیکیوں میں سے دس سے سات سو گناہ اضافہ کیا جاتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے مگر روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا کیونکہ بندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور کھانے کو چھوڑ دیتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افتاری کے وقت دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے موکیبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے تو اب یہ جو روایت ہے مسلم شریف کی کتاب السیام باپ فضل السیام یہ اس حدیث میں اس بات کو واضح ہوگی ہے پچھلی والی بات کہ روزہ میں اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا تو باقیوں کے معاملے میں تو کونٹیفائی کر دیا کہ اتنے گناہ دوں گا اتنے گناہ دوں گا اس میں کیا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ عزو جل فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس سے سات سو گناہ ہے اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے اور روزہ دار کے موقع بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکی سا ہے اگر تم میں سے کسی روزہ دار کے ساتھ کوئی شخص جہالت کا معاملہ کرے اب اس میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ سب آگی نا تو اسے چاہیے کہ وہ اس جاہل سے کہتے کہ میں روزہ دار ہوں یہ بھی ایک روایت آگی پھر ایک روایت آتی ہے کہ ابن آدم کے عمل پر دس سے سات سو کنہ نیک کیا مگر روزہ میرے لئے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا میرا بندہ میرے لئے اپنے کھانے پینے لذتوں اور بیوی کو شوڑتا ہے اللہ اکبر تو اب آپ اس سے اندازہ کریں اب بیوی کہا گیا ہے یہی بات عورتوں کے لئے بھی کہ وہ شوہر سے دور رہتی ہیں تو بعض دفعہ ایک کی بات ہوتی ہے مقصد دونوں ہوتا ہے تو ایک حلال چیز ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حلال چیز پر بابندی لگا دی تو اب بندہ اپنے رب کے حکم کتابے حلال چیز سے بھی دور ہے اور وہ بابندی افطار کے بعد اٹھا دیتا ہے سہر تک اٹھی رہتی ہے یہ ابھی بھی ملیں لیکن یہ سہر پر پھر لاغو ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندہ اس پر عمل کر رہا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کا روزہ دار خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ عجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں